مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کا ایلر جاری کیا گیا ہے خستہ کانگو وائرس، ٹائفورٹ، گیسٹرو کے کیسز بڑھے ہیں حیزہ، ڈینگی اور ملیری اور ہپیٹائیٹریز کے کیسز بھی بڑھنے لگے ہیں میکمہ پرائمری ہیلتھ نے تمام اضلاح کے سیئیوز کو ہیلتھ کو مراصلہ بجوا دیا ہے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہد صدری ہیمارے ساتھ ہے ان سے بات کریں گے اس حوالے سے زاہد صدری اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کہا گیا اس مراصلے میں سیئیوز کو؟ جی میکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے مختلف جو بائی امراض ہیں ان کے پھلاو کے حوالے سے جو ہے وہ الیٹٹ کیا گیا ہے اور میکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے تمام جو اضلاح کے سیئیوز ہیلتھ ہیں اور کنفرن ہیلتھ آفیشلز ہیں ان سب کے نام لکھے گئے اس مراصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ماہ اپریل ہے اس میں خطرہ نانگو وائرس، ٹائ فائٹ، گیسٹو، ہیزا، ڈینگی اور ملیریا اس کے علاوہ نگلیریا، لشمینیا اور ہیپیٹیٹس اے اور ای کے جو کیسز ہیں وہ بڑھنے کا جو سنگین خطرہ ہے وہ وجود ہے اس وجہ سے تمام جو فریڈ افتران ہیں اور ہیلتھ آفیشلز ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے اس مراصلے میں کہ ان وبائی امراض کے سلاو کی روخ سام کے لیے اپریل کے ماہ میں جو ضروری انتظامات ہیں ان کو فوری طور پر مکمل کیا جائیں ٹھیک ہے، ظاہر چودری ہمارے ساتھ اگاہ کر رہے تھے اور جیسا کہ بتایا ہمیں کہ مختلف بیماریوں کے پھیلاؤں کا اب الیٹ جاری کر دیا گیا ہے مراصلہ بجوایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپریل میں ان وبائی امراض کی روخ تھام کے انتظامات یقینی بنائے جائیں ایم ایس کی مستقل تائیوناتی کے لیے محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ میں انٹرویوز وائی ڈی اے پنجاب کا سیلیکشن کمیٹی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ وائی ڈی اے کی محکمہ سہت کے خلاف شدید نارے بازی ایم ایس کی تائیوناتی کے لیے جو کمیٹی انٹرویو لے رہی ہے وہ میریج کے برقس ہے وائی ڈی اے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایس متعوان سے مزید ڈیٹیز جان لیتے ہیں جی ایس بتاگاہ کیجئے گا پنجاب کے 28 تیچنگ ہسپتالوں کی ایم ایس کی مستقل تائیناتی کے لیے سپیشلائزڈ ہیلتھ کے اندر جو ہیں وہ انٹرویوز جاری ہیں جن میں لاہور کے بارہ ٹیچنگ ہسپتال شامل ہیں لیکن اس کے جو برقس وائی ڈی اے پنجاب ہے وہ ایم ایس کی مستقل تائیناتی کے لیے جو سیلیکشن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس وقت انٹرویو لے رہی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیریئر وائی ڈی اے کی بڑی تعداد یہاں پر مجود ہے نہ صرف وائی ڈی اے بلکہ پنجاب پولیس کی بھاری تعداد جو بھاری نفری ہے وہ یہاں پر مجود ہے اور سپیشلائزڈ ہیلتھ کا جو مین گیٹ ہے وہ اس وقت بند ہے اس وقت وائی ڈی اے پنجاب کے جو سردہ ڈاکٹر شیم نیازی ہیلتھ مجود ہیں ڈاکٹر شیم نیازی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کا احتجاج کیوں ہیں دوسری طرف جو ایکمہ سہت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سیلیکشن کمیٹی تشکیل دی وہ میریٹ پر تشکیل دی آپ کسی تنظیموں سے پوچھ کے ہم نے کوئی سیلیکشن کمیٹی نہیں بنانی بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ انٹرویو جو انہوں نے کال کی ہیں یہ تقریباً تین سال کے وقفے کے بعد ہو رہے ہیں ہمیشہ یہ دنگٹ پاؤ پالیسی لاتے ہیں اب جو انہوں نے سیلیکشن کمیٹی بنائی ہے اور جس سے یہ انٹرویو کروا رہے ہیں آپ خود سوچیں کہ ایک ڈاکٹر کے انٹرویو ایک چیف فارماسیس کر رہا ہے اور وہ بھی فارماسیس جو گیرہ سال سے کرپشن میں ملافیس ہیں روپنے کے لیے ہم کر رہے ہیں یہاں پر راشد وکس صاحب جو میو اسپطال کے صدر ہیں راشد وکس صاحب آپ بتائی گا کہ آپ کا اگلا علاہ ملاف کیا ہوگا دیکھیں نیاج صاحب نے آپ کو چیتا چیتا باتیں تو بتا دی ہوئی ہیں آپ یہ سوچیں کہ جو بندہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس وقت جو اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جو بندر وہاں ٹھو رہی ہے اس میں پر سیٹ 35 لاکھ روپے میں یہ ایم ایس حضرات جو ہیں وہ اسپطالوں کو یہ جس کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں ایک بندہ 35 لاکھ روپے دیکھے گا جب اس کو ڈی ڈی او پاور ملے گی وہ 35 لاکھ یا وہ 35 کروڑ بھی وہاں سے کمائے گا جو ڈاکٹر انٹیویو پر اس کے خلاف ہوگا میرے کیمرہ میں مقصود بٹ بھی دکھائیں تو یہاں پر پیچھے پنجاب پولیس کی بھاری جو نفری ہے وہ یہاں پر مجود انٹی ریٹ جو فورسز ہیں ان کو بھی یہاں پر مدو کیا گیا اور اس وقت کسی بھی قسم کا جو داخلہ ہے میک میں سپیشلائز ہیلتھ کے اندر جو ہے وہ ممنوع ہے اور پولیس کی جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کو اندر داخلے کی اجازت نہیں دیں گے دوسری طرح آئی ڈی اے کے جو ہے وہ عظمت آپ کا بہت شکریہ صوبہ بھر میں سی ایو ایڈوکیشن کی تائیناتیوں کا معاملہ اسلام میں سی ایو ایڈوکیشن کے لیے امتحان پاس کرنا ہوگا جو امتحان پاس کرے گا وہی زلے کا سی ایو ایڈوکیشن ہوگا مزید جانتے ہیں علی رامے ہمارے ساتھ ہیں علی رامے آگاہ کیجئے گا کیا کرائیٹریہ ظاہر کیا گیا اس سوالے سے میکمسکل ایڈوکیشن پنجاب کی طرف سے حکومتہ پنجاب کو ایک بیسنگ دی گی جس میں بتایا گیا کہ صوبہ کے اندر جو ایڈوکیشن افیسز تائینات ہوتے ہیں زلہ بھر میں اور جس کی ایڈوکیشن افیسز ان کی تائناتی ہے وہ اب ایک ریٹرنگ ٹیسز کے پاس جانے کے پاس جانے کی جائے اب اس پر مختلف پجابیس وہ بھی شامل ہے جو کہ خودہ پجاب کے سامنے رکھی گئی کہا گیا کہ کوئی بھی جسی ایڈوکیشن کے چیف ایڈوکیشن کا دلے کا وہ سب سے پر ایک انتحان جانے پاس کرے گا انتحان پاس کرنے کے بعد ان کا ایک کمپیوٹر ایسیسمنٹ ٹیسز وہ بھی لیا جائے گا کہ آیا ان کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے یہ نہیں تو اس کے بعد ٹیکولوجی کی ان کا ایک تیسٹ ہے وہ اسیسمنٹ ٹیسٹ وہ بھی لیا جائے گا اس کے بعد انٹرویو جائے وہ کیا جائے گا اب یہ تمام مراحل سے نہ صرف سی او ایڈوکیشن بلکہ ڈی او ایڈوکیشن شاہر ان کو بھی گزنا پڑے گا اور جو اس انتحان کو پاس کرے گا اس کی ہی پیناتی ذلق کے اندر ایڈوکیشن ہوتی ہے ایڈوکیشن کے اوپر ہوگی اب اس کا مقصد ہے صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایڈوکیشن افیسیٰ تینات ان کو تب دیسی ریپورٹس بس ہو رہی میخمسکل ایڈوکیشن کو کہ ایڈوکیشن افیسیز کو کمپیوٹر تک سلانا چاہے ہو نہیں آتا اور جنا بھر میں امبیزلمنٹ کے کیسز جائے وہ زیادہ بڑھتے جا رہے تھے تو اس پر حکومت پنجاب کے حکمات ایڈوکیشن پنجاب میں اس پر اپنی تمام سفادشان جو ہے وکمت پنجاب کے حکمات میں رکھی ہے اور کبھی نہ اس کے عبور مندوری جو ہے وہ دے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ علی رامے تھے تفصیل انعگاہ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں وکیل زاہد محمود گورایا کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی سے متعلق سمات ہوئی ہے پلس نے وکیل زاہد محمود گورایا کو گرفتات کر کے عدالت پیش کر دیا ہے عدالت نے وکیل پر فرد زرم آئید کرنے کے لیے سمات کل تک ملتوی کر دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے کیس کی سمات کی ہے تفصیل جانتے ہیں ملک اشرف سے ملک اشرف اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد محمود خان کی عدالت میں وکیل زاہد محمود گورایا کے خلاف تفصیل جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد محمود خان نے زاہد محمود گورایا سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے حوالے سے پہلے بھی آپ نے ایک عدالت میں مصبیب کیا تھا اور اس حوالے سے آپ کا پنجاب آر کونسل نے مطل کیا تھا اسلام آباد میں بھی ایک کورٹ میں آپ کا یہی معاملہ آیا اور آپ کا وہاں پہ بھی لیسنس موطل ہوا آپ کے اس طرح کی شکیات ہیں جس پہ وکیل کا یہ کہنا تھا کہ وہ لیسنس جو موطل بھی سے بھال ہو چکے ہیں میں عدالت سے معافی مانگتا ہوں اور یہ بھی کہا کہ جو اس کورٹ کا جو معاملہ ہے جسٹس سلطان تلویر احمد والی کورٹ کا جو دیئے معاملہ ہے اس میں یہ میرا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی دوست کا تھا جس پہ عدالت نے کہا کہ ہم جن کے لئے یہ کاروی شروع کرتے ہیں جس کے بعد اس معاملہ کو دیکھ لیں گے اور جو بھی قانون کے مطابق ہوگا وہ خیصلہ کر دیں گے جس پر ستر بعد نے کہا کہ انہیں مولد دے دی جائے اور یہ معاملہ باہر پر چھوڑ دی جائے چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری یہ خطر خوش نہیں ہوتی کہ کسی کو سزا دیں بلکہ ہم نے تو قانون اور آئین کا مطابق معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے چیز ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ملک اشرف تھے تفصیل نافحال بتا رہے تھے عمرہ زائرین سعودی رہائشی ویزا اور ورک ویزا کے حامل مسافروں کے لئے اچھی خبر ہے کومی انٹرنیشنل ائرلائنز نے کرائیوں میں تیس فیصد تک کمی کر دی ہے رہائشی ورک ویزا کے حامل افراد کے لئے ایک طرفہ کرائیوں میں تیس فیصد ریایت دی گئی ہے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی سعید مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اید الفیتر میں صرف چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جو شکھ روز سے جاری ہیں اسرا بازار میں خاتین عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں اور بازار میں خاتین کپڑوں کے ساتھ میچنگ جویلری بھی خرید رہی ہیں بازار میں کیسا رش ہے کیسی گہما گہمی ہے فریحہ بطول وہاں پر ان سے جانتے ہیں جی فریحہ جی فلکل اید الفیتر میں وہ چند روز باقی رہ گئے ہیں چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جو شکھ روز سے جاری ہیں اس وقت میں اچھرا مارکٹ میں موجود ہوں ابھی سے وہ خواتین کی بڑی تعداد وہ ہمیں آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اگر آپ کو میری کیمرمن دکھا سکتے ہیں تو یہاں پر خواتین اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ یہاں پر پاؤن رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے خواتین جو ہیں وہ اپنی عید کی تیاری مکمل کر رہی ہیں کوئی کپڑے خرید رہے ہیں کوئی میچنگ جنوری خرید رہے ہیں اور خسے بھی خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ بچوں کے لیے بھی یہاں پر خریدداری جاری ہے خواتین سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی تو اپنے عروج پر ہے مہنگائی کافی زیادہ ہے لمزان المبارک کے مہینمی میں مہنگائی کا جو زور ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن عید کی تیاری جو ہے وہ یہاں پر کی جاری ہے جبکہ دکاندار کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے نسبت اس سال جو ہے وہ خرید اتنی زیادہ نہیں ہے فروغ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن خواتین کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے خریداری بھی کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے فریہ آپ کا بہت شکریہ بریک کے بعد آپ کو اگاہ کریں لاہور ہائی کورٹ کے پانچ جس کو مشکوخ خطوط ملنے کا یہ معاملہ ہے سی ٹی ڈی کی ٹیم نے بقاعدہ تحقیقات کا آخاز کر دیا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے پانچ سو خطوط راول پنڈی اسلام آباد کے پتے سے لاہور بھیجوائے گئے سی ٹی ڈی ٹیم تحقیقات کے سلسلے میں راول پنڈی اسلام آباد کے لیے روانہ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ارفان ملک ہمارے ساتھ ہیں ارفان ملک آگاہ کیجئے گا کیا کہا گیا ہے سی ٹی ڈی زرائع کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ کانٹر ٹرائزنڈ دپارٹمنٹ کی جانب سے جو لاہور ہائی کورٹ کے پانچ جو سینئر جیڈنس تھے ان کو مشکوخ خط جو ملے تھے اس کے اوپر کانٹر ٹرائزنڈ دپارٹمنٹ کی جانب سے مختمہ درشکر کے بقائطہ تحقیقات کا اقاف کیا رہا ہے اس میں آپ ستائے کے جرائے کا یہ کہہ رہا ہے کہ پانچ میں وہ پانچوں خرچوں ہیں راول پنڈی اسلام آباد کے پتے سے لاہور بجوائے گئے تھے کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی جزیز کو خط بجوائے گئے تھے اس میں بھی جو پنڈی کا جس کے بعد پولیس کی جانب سے اور کانٹر ٹرائزنڈ دپارٹمنٹ کی جانب سے اسلام آباد کی طرف جو گفت کر دیا گیا ہے تحقیقات کا اور پنجاب فرمڈی کا انسی بھی خطوط کا مشاہدہ کر رہی ہے ایسا کہنا ہے کانٹر ٹرائزنڈ دپارٹمنٹ کا یہ جانب سے یہ اکتا ہے آگیا کہ ان خطوط سے پراب پودل بھی پرامر دویا تھا جس کی جانچ کی جا رہی ہے جبکہ خطوط جو تھے مغلشتہ روز دیارہ مجھے پرنام کے بعد ملت کے بعد جکے بعد بھی کر جت اس کو منصول دونے چل ہوئے تھے جس پہ کانٹر ٹرائزنڈ دپارٹمنٹ کی جانب سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اسلام آباد پنڈی کے جو اکرین سرکوستل کا اس کے اوپر جو تحقیقات کا آگاہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ ایفان مالک ابھی آپ کا اپڈیٹ کھہرے وفاقی حکومت نے میڈ کریئر منیجمنٹ کورس کے لیے افسران کو نامزد کر دیا میڈ کریئر منیجمنٹ کورس انتیس اپریل سے شروع ہوگا ڈی سی لاہور رافیہ حیدر ڈی سی فیصل آباد عبداللہ نیئر شیخ کورس کے لیے نامزد ہیں ڈی سی چکواز کورتولین ڈی سی جہلم سمیولا فاروق بھی کورس کے لیے نامزد ہیں ایڈیٹ اپ راکرسی کیسے کھوکر ہمارے ساتھ ہیں مزید ان سے بات کریں گے جی کیسے کھوکر اور کون کون سے نام شامل ہیں جی بالکل فاکیو کمت نے میڈ کریئر منیجمنٹ کورس کے لیے افسران کو نامزد کیا ہے یہ کورس لاہور کراچی پشاور کوئٹا اور اسلامباد میں نتیس اپریل سے شروع ہو رہا ہے یہ کورس کرنے پر یہ افسران جائے گریڈ اٹھارا سے گریڈ انیس میں ترقی کے اہل ہوں گے جن افسران کو کورس کے لیے نامزد کیا گیا ہے ان میں ڈی سی فیصل آباد عبداللہ نیجہ شیخ ڈی سی چکوال کورت اللینڈ ملک ڈی سی رہاور رافعہ حیدر ڈی سی جنب سمیلہ فروب ڈی سی راجرپور منصور احمد خان ڈی سی خانہ وال وسیع محمد ڈی سی اکارہ محمد زی شان نیف اس کے علاوہ ڈی سی سرگودہ شوہیب علی کورس کے لیے نامزد کیا گیا ہے نبید احمد ہے سید محمد عباس شاہ ہے رابیہ ریاست ہے کورس کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور ڈی پیو ننکارہ سید عزیز کو نامزد کیا گیا ہے دوست محمد ہے اس ایس پی ہے محمد عمران ہے اس پی احمد نوازشاہ ہے ان کو بھی کورس کے لیے نامزد کیا گیا ہے ڈی پیو گجرات سید اصد مزفر کو بھی کورس کے لیے نامزد کیا گیا ہے ڈی پیو منٹی بہودین جی بہت شکریہ کہ اثر کھو کر آپ کا وفاق کے زیر انتظام محمد شیخ زید ہسپتال بدترین مالی بہران کا شکار ہے شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹرز اور ٹی بی عملات دو ماہ کی تنفاہ سے محروم ہے مزید کیا سورتحالے تفصیلات جانیں گے سینئر ہیلت رپورٹر زاہد چودری سے جی زاہد چودری کہ زیر انتظام لاہور کی سب سے اہم اور ایک بڑی ٹیچنگ علاجگہ شیخ زید ہسپتال بدترین مالی بہران سے دوچار ہے شیخ زید ہسپتال کے اس مالی بہران سے دوچار ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز اور نرسز اور طبی عملے کو مزشتہ دو ماہ سے تنخواہ ادار نہیں کی جا سکی اور عید الفطر پر بھی دو ماہ کی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹرز اور طبی عملہ جو ہے وہ شدید پریشانی سے دوچار ہے اس کے ساتھ ساتھ شیخ زید ہسپتال کا جو مالی بہران ہے وہ نہ صرف تنخواہوں کی ادائیگی تک محدود ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہسپتال کو فعل رکھنے کے لیے بھی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا ہے کیونکہ جو عدویات کی خریداری ہے یوٹلیٹی پلز کی ادائیگی ہے اور دیگر جو اخراجات ہیں جو علاج مالجے کے لیے چاہیے اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ دو ماہ سے نہ صرف تنخواہ نہیں ملی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وجب العداء جو رقم ہے شیخ زیادہ سپتال پر جو بقایا جات ہیں ان کی ادائیگی جو ہے زاہر چودری آپ کا بہت شکریہ اور ابھی آپ کو اگاہ کریں کہ اید الفیتر کے موقع پر سیاہوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جلو پاک میں پاکستان کے پہلے آف روڈ بائیک ٹریک کا افتتاہ اید الفیتر پر کیا جائے گا مزید جانتے ہیں کومل اسلم سے جی کومل جی بلکل سیاہ جو انتظار کر رہے تھے کہ کب آف روڈ بائیک کا افتتاہ ہوگا اور سیاہوں کو جلو پارک میں ایک نئی سرگرمی جو ہے وہ ملے گی اس وقت جو ہے وہ میں جلو پارک میں موجود ہوں جہاں پر پروپر آف روڈ بائیک کی جو تیاریاں وقتتامی مراحل میں پہنچ چکی ہیں اور اس وقت جو سی او ہیں سوہیل صاحب ان کے جو بیٹے منصور صاحب میرے سے موجود ہیں منصور لشاری کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں مزید تفصیلہ سے بتائے گا کتنی بائیک ہیں کب افتتاہ ہوگا ہمارے پاس پانچ ڈرڈ بائیک ہیں بھی اور چھے ایٹیویز ہیں اور یہ ہم نے بڑے اچھے سپیشل ٹریکز بنائے ہیں ڈرڈ بائیک اور ایٹیویز کے لیے ہم اپنے کسٹمرز کو پورا سیفٹی گیر بھی دیں گے انکلوڑنگ ہیل میٹ نی پیڈ الپو بیڈ اور پوری اوورالز اور اس کے ساتھ ایک بڑے سیف اور بڑے مزیدار انوائرمنٹ کے اندر ان کو ہم اپرچمنٹی دیں گے کہ وہ ڈرڈ بائیک اور ایٹیویز چلائیں یہاں بھی جی بالکل آپ نے منصور صاحب کی بات بہت شکریہ کامل